دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم حصہ نصر کے سبق نمبر تین کا آغاز کریں گے سبق نمبر تین کا نام ہے زمانہ قدیم میں ہندوستان کے طور طریقے اس سبق کے مصانف کا نام محمد حسین آزاد ہے سب سے پہلے محمد حسین آزاد کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں حالات زندگی کے حوالے سے اہم اہم پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں ان کو خاص طور پر ذہن میں رکھئے گا کیونکہ اوبجیکٹیو کے حوالے سے یہ پوائنٹس آپ کے لئے بہت اہم ہیں مولانا محمد حسین آزاد اٹھارہ سو ستائیس میں دہلی میں پیدا ہوئے آپ کے والد مولوی باقر علی نے اردو اخبار کے نام سے سب سے پہلے دہلی سے یہ اردو اخبار جاری کیا تھا آزاد نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور پھر دہلی کالج میں داخلہ لیا جنگ ازادی کے بعد آپ کے والد نے انگریزوں کے خلاف ایک کولم لکھا تھا جس کے نتیجے میں انہیں گولی مار دی گئی اور ان کی جائدات ضبط کر لی گئی اس کے نتیجے کے طور پر محمد حسین آزاد کو وہ علاقہ چھوڑ دینا پڑا اور وہ یہاں لاہور آ گئے یہاں انہیں محمد تعلیم میں ملازمت مل گئی اور وہ بچوں کی درسی کتابیں لکھنے لگے انہیں فارسی زبان سے خاص لگاؤ تھا اس لئے انہوں نے فارسی لسانیات کے موضوع پر کتابیں لکھی آپ ایک عرصے تک گورنمنٹ کولیج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر بھی رہے ان کی عدبی خدمات کے سلے میں انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا اب ہم محمد حسین آزاد کے اسلوب کے طرف چلتے ہیں کہ ان کا نصری اسلوب کیسا ہے خاص طور پر ان کے نصری اسلوب میں وہ بہت بلند پایا انشاء پرداز ہیں جدید شائری کے بانی ہیں اور صاحبِ طرز عدیب ہیں ان کی نصر کے خاص باتیں یہ ہیں کہ ان کا اسلوب شائرانہ اسلوب ہے جیسے شائری میں شائر اپنی بات کی وضاحت کے لیے تلمیہ استعمال کرتا ہے تشبیحات استعمال کرتا ہے استعارات کا استعمال کرتا ہے لیکن محمد حسین آزاد نصر میں تشبیحات اور استعارات کا استعمال کرتے ہیں جس سے نصر پر شائری کا گمان ہونے لگتا ہے محمد حسین آزاد کی نصر بہت زیادہ سلیس ہے اور انہوں نے قدیم اسلوب سے حسن و جمال بھی لیا ہے یعنی آپ ان کی تحریر کو جب دیکھیں گے تو اس میں تشبیح اور استعارات کی بنا پر بہت زیادہ حسن و خوبصورتی عرانائی نظر آتی ہے اور ان کی طرز جو ہے وہ بہت زیادہ سلیس ہے بہت آسان ہے ان کے جملے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور خاص طور پر لفظ ایسے استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک وسیع معنی رکھتی ہوں اس طرح وہ بہت شگفتہ نگار انشاء پرداز بھی ہیں اس کا خاص طور پر متعلقہ اگر ہم کرنا چاہیں تو ان کی کتاب آبِ حیات کو اگر ہم سٹڈی کریں تو ان کا یہ شگفتہ انداز بہت ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ جاتا ہے انہوں نے تاریخ نویسی بھی کی ہے آخری عمر میں ان کی بیٹی کی وفات ہو جانے کے باعث وہ ذہنی مرض میں مبتلا ہو گئے تھے اور اسی حالت میں انہوں نے 1910 کو انتقال کیا